بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم زکاة کے حوالے سے مسلمانوں میں بہت بڑی غلطتہ ہی پائی جاتی ہے اور وہ یہ کہ غیر مسلموں کو زکاة نہیں دی جا سکتے تمزان کا مہینہ ہے اور بالعموم مسلمان اسی مہینے میں زکاة اضا کرتے ہیں تو یہ سوال کئی مواقعوں پر پوچھا گیا کہ کیا غیر مسلم کو زکاة دینا جائز ہے دینی لحاظ سے استاد جناب جعوید احمد غامدی صاحب کا ازبارے میں کیا نقطہ نظر ہے تو غامدی صاحب کا جو نقطہ نظر میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کو زکاة ادا کیا سکتی ہے کیا وجہ ہے کہ یہ نقطہ نظر امت کے اندر موجود ہے کہ غیر مسلموں کو زکاة نہیں دینی چاہیے اس کے پیشے ان کا آرگومنٹ یا استدلال کیا ہے اور اس استدلال کو ہم کیوں درست نہیں سمجھتے اور کیا وجہ ہے کہ ہمارے نزدیک دین اور شریعت میں ایسی کوئی شرط آئیت نہیں کی کہ غیر مسلموں کو زکاة نہیں دی جا سکتی آج اس مختصر سی ویڈیو میں ہم اس بات کو جانیں گے پہلی چیز جو ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے وہ یہ کہ جب کبھی آپ کے سامنے دین اور شریعت سے متعلق کوئی خدا کا مطالبہ سامنے آئے تو پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ کہ اس مطالبے کی جو حسناد ہے اس مطالبے کا جو ریلیشن ہے خدا کے ساتھ اس کو دریافت کیا جائے دھونڈا جائے کہ یہ بات خدا نے کہا کہی ہے کیونکہ خدا تعالیٰ اپنی یہ جو بات ہے اپنی جو ہدایات ہیں اپنے جو مطالبات ہیں وہ الالٹپ لوگوں کو الکا نہیں کر دیتے بلکہ اس کا ایک پروسیجر ہے اس کا ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں یہ مطالبات اپنے پیغمبروں اور رسولوں کے ذریعے اپنی قوموں تک پہنچاتے ہیں اور وہ پیغمبر اور رسول خدا کی کتاب اور خدا کے ٹریڈیشن کے ذریعے لوگوں تک منتقل کرتے ہیں اور پھر جس وقت وہ موجود ہوتے ہیں اس وقت اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو بات سکھا دیتے ہیں کہ نسل در نسل پھر وہ حقائق اور وہ پریکٹسز ٹریبل کرتی ہیں اور ان کے اندر کوئی تردد کوئی شبہ ان کے اندر کوئی آمیزش ان کے اندر کوئی کمی اس کا انسانی علم کی حد تک کوئی امکان باقی نہیں رہتا تو پہلا کام اگر خدا نے یہ کہا ہے کہ غیر مسلموں کو زکاعت نہیں دینی چاہیے تو ہم اس کو تسلیم کریں گے اگر یہ بات خدا سے منصوب ہو جائے ثابت ہو جائے کہ خدا نے کہا ہے پہلی چیز یہ جاننی چاہیے کہ خدا نے جس پیغمبر کے ذریعے ہمیں دین دیا اور دین دوئی صورتوں میں قرآن اور سنت کیا قرآن مجید میں کوئی ایسی بات بیان ہوئی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زکاعت کی ادائیگی کے حوالے سے بیسیوں جگہ پر مسلمانوں کو تلقین کی ہے اور بتایا ہے اور سورہ توبہ میں تو ایک موقع پر جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ زکاعت کا مال کہاں خرچ ہوتا ہے اس موقع پر وضاحت کر کے بتایا ہے کہ یہ کہاں خرچ ہوتا ہے اگر آپ بوھر کریں اس جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی شرط بیان نہیں آپ دیکھیں وہاں کا مسکین انما صدقات للفقرائی والمساکین کہ مسکینوں کو دیا جائے گا کہا گیا غیر مسلم مسکینوں کو بالکل نہیں بلکہ حلال اطلاق کہا گیا کہ مسکینوں کو دیا جائے گا فقیروں کو دیا جائے گا عاملین کو دیا جائے گا جو حکومت کے کام کرتے ہیں اور مولیفت القلوب کو دیا جائے گا اگر آپ غور کریں تو ایک باقاعدہ کیٹیگری بیان کر دی کہ مسلمان اپنے پولٹیکل تقاضوں کے حد اگر چاہیں تو جن لوگوں کا دل نرم کرنا چاہتے ہیں اور وہ کن کا نرم ہوگا وہ غیر مسلموں کا ہی نرم ہوگا وہ ان نئے آنے والے نو مسلموں کا نرم ہوگا تو یہاں پر تو باقاعدہ طور پر ایک دوسری بات ہے جو سامنے آ رہی ہے کہ غیر مسلموں کو زکاة دینی چاہیے تاکہ ان کا دل نرم ہو آپ کے اگر پولٹیکل تقاضے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ دعوت ان تک پہنچے تو دینی چاہیے آگے کہا وررقاب اور جو غلامی کے چنگل میں جھکڑے ہوئے ہو اور وہ قارمین جن کے اوپر کرس کے بوجھ میں دبے ہوئے ہو اور ابن السبیل مسافر تو یہ جتنی چیزیں بیان کی یہاں پر کہیں غیر مسلم کی شرط بیان نہیں کی تو جب اللہ نے وہ شرط اس موقع پر بیان نہیں کی اس موقع پر بیان کرنی چاہیے تھی اگر تقاضہ شریعت کا اس کو برانا تھا تو پھر ہم یا آپ یا کوئی فقی یا کوئی عالم خدا کی ایک بات جو بالکل ایبسلوٹ تھے جو بالکل سادہ تھی اس کو کیسے مقیت کر سکتا ہے ایک شرط کے ساتھ جو خدا نے بیان نہیں کی تو یہ پہلی چیز ہے دوسری چیز ہے کہ غلط فہمی پیدا کیسے ہوئی زکاة یاد رکھیں کہ سنت کے ذریعے مقتقل ہوئی ہے اور سنت دین کا امیلی ٹرڈیشن ہے جس کا آغاز رسول اللہ نے نہیں کیا جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ سے پہلے بھی زکاة دی جا رہی ہے آپ بائبل کا مطالعہ کریں باقاعدہ زکاة کے وہاں پر نساب موجود ہے زکاة کی وہاں پر مردار شرع موجود ہے ماننے والے بھی زکاة دیتے تھے اور وہاں بھی ان شریعتوں کے اندر بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ ایسی کوئی قدغان اور کوئی شرط نہیں ہے کہ سیدنا موسیٰ کے جو غیر ہیں جو نہیں ماننے والے ان کو نہیں دی جائے گی تو یہ دین کی وہی پریکٹس ہے جس کو رسول اللہ نے اپنایا ہے لہٰذا جو شرط پیچھے نہیں تھی تو وہ آگے کس اصول پر ہوگی اور آگے بھی نہیں ہے اور آپ نے جب اس کو جاری فرمایا تو اس شرط کو عملی طور پر بھی روا نہیں رکھا پھر کیا بھجا ہے کہ جب یہ بات اتنی سادہ ہے تو ہمارے علماء اور فقہ اس کو نہیں تسلیم کرتے اور جب قرآن مجید نے یہ کہہ دیا ہے کہ مولفت القلوب جنہوں کے دل نرم کرنے ہو اور ان میں غیر مسلم آپ سے آپ شامل ہو جاتے ہیں ان کو بھی نہیں مانتے اس کا کیا آرگومنٹ ہے آپ غور کریں تو ہمارے علماء اس کا ایک آرگومنٹ پیش کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا جو یہ حکم ہے مولفت القلوب والا یہ اجماع صحابہ سے منسوخ ہو چکا ہے اجماع صحابہ سے منسوخ ہو چکا ہے یعنی قرآن مجید کی بتائیوی اس ہدایت کو ہم تسلیم نہیں کرتے اور اس کا مزید آرگومنٹ کیا ہے اس لیے کہ ہمارے پاس ایک روایت ہے کہ ہمیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہے کہ غیر مسلموں کو زکاة نہیں دینی وہ روایت کیا ہے وہ روایت یہ ہے کہ سیدنا ماز بن جبل کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف روانہ کیا تو آپ کو کچھ نسائے کچھ تلقین کی اور ان میں سے ایک یہ تھی تم اہلِ کتاب کے پاس جا رہے ہو ان کو دین کی دعوت دینا کہ وہ دین کو قبول کر لیں ان کو کہنا کہ زکاة دو اور اس کا جو ریشنل ہے وہ رسول اللہ نے ان کو بتایا تو ان کو یہ کہنا کہ تمہارے امیروں سے لے کر تمہارے غریبوں کو دے دی جاتی ہیں اس سے ہمارے علماء نے یہ آخذ کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تمہارے امیروں سے لے کر تمہارے غریبوں کو دے دی جاتی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ تو مسلمانوں سے لے کر مسلمانوں کو دی جائے گی تو یہ ایک بلکل غلط فہمی ہے یہ ایک موقع کی بات اور اس موقع پر جب آپ مسلمانوں سے بھی خاطب ہیں تو انہیں ہی یہ کہا جائے گا کہ تم سکاة دو اور انہیں ہی ترغیب دی جائے گی اور وہ مسلمان بھی گونہ جو اہلِ کتاب ہوئے اور جب یہ کہا کہ تمہارے فقرہ کی طرف لوٹا دی جائے گی تو فقرہ کہا مسلمان فقرہ نہیں کہا اور جو قوم وہاں موجود ہے وہ اہلِ کتاب قوم ہے تو یہ ایک روایت کی مس انٹرپٹیشن ہے غلط انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو پہلے غلط سمجھا گیا اور پھر قرآن مجید کو اس روایت کی غلط انڈرسٹینڈنگ کی روشنی میں غلط انڈرسٹینڈ کیا گیا قرآن کی ایک واضح ادایت تھی اس کو بھی پھر مس انڈرسٹوٹ کر دیا گیا تو یہ پہلی چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ بات صحابہ کے ایسے آثار ہیں جن میں یہ بیان ہوا ہے کہ غیر مسلموں کو زکاة نہیں دینی چاہیے تو یہ بات یاد رکھیں کہ صحابہ کی جو آڈینس تھی صحابہ کے سامنے جو لوگ موجود تھے وہ قوم تھی جن کے اوپر خدا نے عذاب کا فیصلہ کر لیا تھا ان کا وجود زمین کے پیٹ سے ختم ہو جانا تھا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اب عذاب کی ضد میں آگے ہیں یہ انایت کیسے کی جا سکتی ہے تو اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی گئی ہے یہ علل اطلاق بات نہیں کہی گئی اور پھر ایک اور چیزہ آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ کی اپنی زندگی میں اس سے بالکل مختلف فریکٹس سامنے آ رہی ہے سید میں اسمہ رضی اللہ تعالیٰ بخاری میں ان کی یہ روایت موجود ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ ان کی والدہ غر مسلمہ ہے تو کیا ان کو صدقہ دیا جا سکتا ہے کیا ان کو مال دیا جا سکتا ہے خدا کی راہ میں جو میں دیتی ہوں تو آپ نے کہا دو ان کے ساتھ احسان کا معاملہ فرماؤ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیں اور دوسری جگہ پر وہ یہ منع کر دیں اور جب وہ منع کریں گے تو پھر اس کو دین کے سورسز میں بیان ہونا چاہیے وہ عملی پریکٹسز میں منع ہونا چاہیے وہ قرآن مجید میں منع ہونا چاہیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اس باب میں بالکل واضح ہے تو غیر مسلموں کو زکاة دی جا سکتی ہے دین شریعت میں ایسی کوئی پابندی موجود نہیں ہے اور ہمارے علماء نے جو لوگوں کو اس حوالے سے منع کیا ہے اس کے پیچھے جو آرگومنٹ ہے وہ آرگومنٹ بیس لیس ہے وہ بالکل غلط انٹرپیٹیشن ہے اور آپ اگر غور کریں تو اس غلط انٹرپیٹیشن سے ہمارے مذہب کا جو عمومی رویہ مزاج اور چہرہ ہے وہ بھی کتنا نیگٹیف پیش ہوتا ہے کہ ہمارے نزدیک بھوگ اگر مسلمان کو لگے تو اس کو تو مال دیا جا سکتا ہے لیکن بھوگ اگر غیر مسلم کو لگے اس کو مال نہیں دیا جا سکتا گویا بھوگ بھی مسلمان اور غیر مسلم ہوتی ہے گویا فقر بھی مسلمان اور غیر مسلم ہوتا ہے گویا قرض بھی مسلمان اور غیر مسلم ہوتا ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے بے بنیاد ہے غیر مسلموں کو زکاة دینا دین اسلام کے اندر جائز ہے